اللہ علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل پر میٹھ کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کی دوہوں سے امیلی ٹھاک ایرے سے اور جو دور درہ سے دیکھ رہے ہیں ان کو ہماری طرف سے اسلام اور خدا آپ کو خوشی رکھے اور آپ اسی طرح میشہ خوش رہے اور ہماری ویڈیو ووچ کرتے ہیں اور میسیج کرتے ہیں اس لیے تینکی سو مچ تو آج کا ویڈیو بنا رہے ہیں کل کا ویڈیو نہیں بن سکا ویواز وہ کیوں نہیں بن سکا کیونکہ ہمارا نیٹ پیکج نہیں تھا تو پھر نیٹ پیکج نہیں تھا تو ویڈیو کیسے اپلوڈ کرتے ہیں تو آج بھی میں ویڈیو بنا کے مطلب کے رکھ لوں گی سیف وغیرہ کر کے رکھ لوں گی اور پھر جب پترس آئیں گے تو وہ پھر اپلوڈ کروا کے آئیں گے جدہ سے کافی پیدل جانا پڑتا ہے جدہ سے وہ اپلوڈ ہوتی ہے تو پھر اس وجہ سے اتنی دھوپ میں تو میں جانا ہی سکتی تو پھر جب آئیں گے چار ساڑھے چار بجے تو پھر وہ ویڈیو فلوڈ کروا کے آئیں گے تو آج بھی بس میں اپنے جو بالوں کو لگاتی ہوں وہ ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اس کے ساتھ بال بہت بہت ہی اچھے ہو جاتے اور گروت بھی اچھی ہو رہی ہے اور ویسے بھی مطلب کے جو آپ کے سر میں خشکی ہے وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں آنا وہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی تو وہ مدیہ کو دیکھ اچھے لگی تھی اس وجہ سے محبت ہو گی تھی تو وہ جو ٹپ میں ابھی بنانے لگی تو وہ بھی آپ کو دکھاتی اور بچوں کے ساتھ میں آپ کو ملواتی تھی در آگیا لیشوا تو لیشوا دیکھیں جی پسینے کے ساتھ کیا حال ہوا لیشوا کا ہلو ویورس کیسے آپ ساتھ تو ویورس ابھی ہم لوگ جو بالوں کی ٹپ آپ کو بتانے والے ہیں وہ بہت ہی اچھا شکر کریں کہ لیشوا نے یہ نہیں بولا رہے اس بھی بتانے والے ہیں تو ویورس بہت ہی اچھا یہ اس کا ٹوٹکا ہے اور آپ میں بھی ضرور استعمال کرنا ہے آپ کے بھی بال بہت ہی پیار کرنا ہے ہاں جی کیونکہ میں نے بھی بس جو بال کلر کروائے تھے اس کی وجہ سے اتنے بال میرے گرنا شروع ہو گئے تھے اور اتنے زیادہ ٹوٹنے لگے تھے اور بلکل ہلکے ہو گئے تھے تو اب ہفتہ ہو گیا مجھے یہ لگاتے ہوئے اور خدا کا شکر ہے بہت اچھے بال ہو رہے ہیں اور بال مطلب سلکی بھی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ تو آپ کے ساتھ میں میں شیئر کرتی ہوں اور ملتی ہوں آپ کو بیہ کیم لیشوا دیکھیں ہم اپنے کام کی طرف تو ادھر آگیا دیا ہلے ورز کیانے بیٹ کرتی کہ آپ کو ٹھیک ہوں گے تو جی ورز آج میں آپ کے ساتھ کروں گی اپنے ہیئر ٹپ شیئر ہاں جی تو یہ دیکھ سکتے آپ یہ چار چھوٹے چھوٹے پیاز ہے تو یہ اس کو پہلے ہم چھیلیں گے اور اس کو دھونا نہیں ہے یہ بتا دیں آپ کا اسی طرح ہم لوگ نے اس کو چھیل کے رکھنے اور اس کا جو ایک اچھے طریقے سے اس کو چھیل کے اور اچھے طریقے سے اس کا نکالیں گے ہم پانی جوس دیا پیا ہے کہ جوس اس کا یہ طرح سے اتنا کڑوا ہے تو یہ دیکھ سکتے آپ یہ ابھی مطلب کہ سارا کچھ یہ کر لے دیا اور پھر جب اس کا جوس نکالیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو فیلنی پیاز ہم نے چھیل لیا اور یہ بہت ہی رونے والا پیاز ہے خود بخود ہی آنسو نکلنا شروع ہو جاتے اس پیاز کے ساتھ اور یہ ابھی اس میں ڈالتے ہم جگ میں تو ہم اس دن کو دھونا بلکل نہیں ہے اسی طرح سے اس کو کٹ کر کے ہرم نگرے ڈال دے گا ہاں جی تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں اور پھر اس کو گرینڈر میں ڈال دیں اور پھر اس کو چلائیں اور جلدی جلدی سے اس کا پانی نکال کے تو پھر آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور لگانا کس طرح سے ہے یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں ہاں تو پھر میں دیا کہ بالوں پر لگا کے آپ کو دکھاؤں گی تو پھر آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہ کس طرح استعمال کرنا اور کیسے کرنا اور کتنی بار کرنا یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ہم لوگوں نے ڈال دیا گرینڈر میں اور ابھی اس کو چلاتے ہیں اور فینل اس کا پانی نکالتے ہیں تو چلو اس کا ڈکنا تو اوپر اور یہ اتنا کڑو ہے کہ ابھی ہی دولا آ رہا ہے اور اس میں پانی نہیں ڈالنا تو یہ ابھی گرینڈ ہو جائے تو پھر میں آپ کو بکھاتی ہو کہ آپ اس پچھے طریقے سے ہم کر رہے ہیں گرینڈ کی کچھے طریقے سے اس کا پانی بجارہ نکل آئے اور یہ دیکھیں یہ گرینڈ ہو رہا ہے تو بھی اس کو تھوڑا سور کریں گے تو پھر اس کو چھان لیں گے چھاننی کے ساتھ اور پھر اس کا پانی نکل آئے گا تو وہ بھی آپ کو ساتھ کریں گے شیر اور یہ جو ہم آپ کے ساتھ شیر کر رہے ہیں بہت 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 اچھی ہے ہاں تو یہ آپ لگائیں گے مطلب کہ ہفتے میں تین بار آپ لوگوں نے اس کو لگانا ہے تو ابھی یہ ہو گیا تیار تو ابھی اس کو چھانتے ہیں اس سے ہم پھر آپ کو دیکھا Forsch کو ابھی ہم کھنٹے چھاننی میں اور یہ اس کا نکال تھے پانی تو یہ دیکھیں جس سے پانی نکالتے ہیں پھر بہت بھی تھوڑا کا نکال ہے ملبون نے اس کے اندر پانی بالکل نہیں ہے چھانی کے ساتھ اس تو یہ تھوڑا تھوڑا نکال لیں گے اور یہ بلکل ساف ہمارے پاس پیس پڑا ہوا تھا تو ہم اسی میں ڈال کے تو اس کا نکال رہا ہے پانی اور ہمارے جس سے مجھ سے نکل رہا ہے یہ دیکھیں ہاں تو یہ دیکھ رہا ہم سے نکل رہا ہے یہ دیکھ سکتے آپ تو اس طرح بہت یہ سان بھی ہو گیا ہے اور کیونکہ آپ نٹ کے کپڑے میں بھی نکال سکتے ہیں ہاں جی کوئی بھی پتلا سا کپڑا اس کے لئے ڈال کے اور آپ نکال سکتے ہیں تو ابھی فینل اس کو لگاتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اگر تو فینلی میں نے پیاس کا پانی جو ہے وہ نکال لیا یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ نیچے کروں گی تو وہ گر جائے گا تو اتنا ہی میں دکھا سکتے ہیں اور آپ نے ایک صاف کوٹن لے نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بلکل صاف ہے کوٹن تو اس کو اچھے طریقے سے کے ساتھ جو اور بھی جو دین ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ آپ لوگ لگائیں مطلب کہ ہفتے میں تین دفعہ آپ لوگ لگائیں گے تو آپ کے جو بال بالکل مطلب کہ گرتے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے تو ابھی ہم دیا کے سر پر اپلائے کرتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دیا اگر میرے پاس ہی کھڑی ہوئی ہے تو اس در کو مو کر کے کھڑی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اس کو کیسے لگانا یہ میں آپ کو دکھا دوں اس کو لگانا اس طریقے کے ساتھ مطلب کہ آپ نے ہاں ہاں ایسے کر لیں ہاں ایسے کر لیں تو یہ دیکھیں اس طرح لگانا تو یہ اپنا اچھے طریقے کے ساتھ بالوں کو گروت دیتا ہے بہت ہی تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اسی طریقے کے ساتھ سارے سر کو آپ لوگوں نے لگانا ہے تو میں نے دکھا دیا آپ کو میں پھر ایک دفعہ بتا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ اس طرح اچھے طریقے سے آپ نے مانگ جو اینا نکال لینے نہیں ہے تو پھر اسی مانگ میں آپ لوگوں نے اس کو اپلائے کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور پھر جو ہے کہ ایک گھنٹہ رکھنے سر پہ اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے واش کر دینا ہے اور واش بھی کس چیز سے کرنا ہے وہ بھی ہم آپ سے دکھائیں گے تو واش کس چیز کے ساتھ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو وہ آپ کو چلتی ویڈیو میں پتا چل جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے اس کو لگا دیا تو یہ دیکھیں یہ درسارہ لگ گیا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت ہی اچھی اچھی جو ہے نا کہ یہ والی ٹپ ہے مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے اور میں نے خود بھی ٹرائی کی ہے اور پہلے تو میرے بال بہت ہی زیادہ بہتر ہو گئے ہیں تو ابھی میں سارے اس کے سر پہ لگاتی ہوں تو پھر آپ کو ملتی ہوں تو میں نے بتا دیا کہ یہ کیسے آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے تو میں نے دیا کہ سر پہ بھی پیاز کا پانی لگا دیا اور میں نے اپنے سر پہ بھی لگا لیا ہے تو آپ یہ اس طرح پڑا ساتھ رکھ لی ٹھی ہے کیونکہ پانی اگر گرے بھی تو آپ کو زیادہ مشکل نہ ہو اور جو سمیل کی وجہ سے نہیں لگاتے اس میں ڈال کے کوئی بھی آئل جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آئل ڈالیں اس میں سمیل بلکل نہیں آئے گی تو میں تو مطلب کہ یہ پیاز کا خالی پانی لگا رہی ہوں اس میں میں نے کوئی آئل بغیرہ نہیں جالا اور یہ سمیل کی وجہ سے میں بہو رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی سمیل آتی ہے پیاز کی جو برداشت نہیں کرتے تو وہ آپ اس میں کوئی بھی آئل ڈال سکتے ہیں کیونکہ آپ کو سمیل سے بچ سکتے ہیں تو جو میں نے ابھی واش کرنے واش کی اس چیز کے ساتھ کرنے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو بھی بس ایک شیمپو آپ کوئی سب بھی لے لیں جو آپ استعمال کرتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہو تو آپ نے وہ شیمپو لے لینا اور اس میں ایک چمچ آپ نے کوفی کا ڈالنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کی شیمپو کو مطلب کہ ایک جان کر دینا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ سر واش کیجئے گا اور پھر میں مجھے بتائیے گا کہ یہ توٹک آپ کو کیسا لگا تو آج کیا یہ میرا چوٹا سا ویلوگ تھا جو میں نے آپ لوگ ساں شیئر کیا پسند آئے گا تو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور زیادہ زیادہ سپورٹ کیجئے گا تو میں اسی طریقے کیجئے گا کہ آپ کو آج کی ٹپ اچھی لگی یا نہیں اچھی لگی تو ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ملوں گی تب کے لیے خدا پیس